بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ سَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید اور اس پر مزید بھی وَلَا يَرَحَقُ وجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً اور ان کے چہروں پر نسیہ ہی چھائے گی اور نہ ذلت اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی جنت والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ قَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَحَقُمْ لِلَّهَ اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِّنْ عَاصِمْ کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھاک دیئے گئے ہیں اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب تشریف سن لیجئے دنیا کے ظاہری حالات سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے وہ وقتی چیز کو مستقل چیز سمجھ لیتا ہے اس کا خیال یہ ہو جاتا ہے کہ خوشیوں اور رہاتوں کی زندگی جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو اسے موجودہ دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے مگر انسانی آرزوں کی دنیا دراصل آخرت میں بننے والی ہے اور اس کو وہی شخص پائے گا جو خدا کے بتاہ ہوئے طریقے کے مطابق اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے دنیا میں آدمی بالفرض سب کچھ حاصل کر لے تب بھی وہ اس پر قادر نہیں کہ اپنی زندگی کو دکھ اور غم سے پاک کر سکے یہاں ہر خوشی کے ساتھ کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے یہاں کی ہر کامیہ بھی بہت جلد کسی دکھ کی نظر ہو جاتی ہے دکھ اور نج سے خالی زندگی ایک ایسی انوخی زندگی ہے جو صرف جنت کے ماحول میں آدمی کو حاصل ہوگی جو لوگ اس راست کو پا لیں وہی وہ لوگ ہیں جو جنت کا راستہ اختیار کریں گے اور بلا آخر خدا کی ابدی جنتوں میں پہنچیں گے راحت اور خوشی کی زندگی جو انسان کو بہت مرغوب ہے وہ خدا کے وفادار بندوں کو کامل طور پر جنت میں ملے گی مگر راحت اور خوشی کا ایک اور درجہ ہے جو معروف راحتوں اور خوشیوں سے بہت بلند ہے یہ مالک کائنات کا دیدار ہے جو اہل جنت کو خصوصی طور پر حاصل ہوگا جو خدا راحتوں اور لذتوں کا خالق ہے وہ یقینی طور پر تمام راحتوں اور لذتوں کا سب سے بڑا خزانہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو تمہارے لئے خدا کا ایک وعدہ باقی ہے جس کو اب وہ پورا کرنا چاہتا ہے جنت والے یہ سن کر کہیں گے یعنی ہم سب کہو انشاءاللہ ہم سب جنت والے یہ سن کر کہیں گے کہ وہ کیا ہے کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا کیا خدا نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور کیا اللہ نے ہم کو آگ سے نہیں بچا لیا اس کے بعد ان کے اوپر سے ہجاب اٹھا لیا جائے گا اور ہم سب اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے سارے کہ وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے پس خدا کی قسم کوئی نعمت جو خدا نے انہیں دی ہے وہ ان کے لئے خدا کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی ہوگی یہ روایت تفسیر ابن کثیر میں ہے آدمی کے لئے اس سے زیادہ سخت حالت اور کوئی نہیں کہ وہ ایک ایسی بیبسی سے دوچار ہو جو عبدی ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی ناکامی میں پڑا ہوا پائے جو دوبارہ کامیابی میں تبدیل نہیں ہو سکتی جو لوگ آخرت میں جہنم کے باشندے قرار دیے جائیں گے وہ اسی حالت سے دوچار ہوں گے ان کے چہرے شدید مایوسی کی وجہ سے ایسے کالے ہو جائیں گے گویا کہ وہ تہبت اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں آدمی کو اگرچہ اس کی برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس نے برائی کی ہے مگر عبدی محرومی کا احساس اس کے لئے اتنا سخت ہوگا کہ اس کا چہرہ تک اس کی وجہ سے سیاہ پڑ جائے گا اب پڑھ لیجے میرے ساتھ یا سلام ادخلہ دارک دار السلام اے اللہ ہمیں تیری بڑی بڑی جنت میں داخل فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین